اندر موڈی کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے آپ انہیں لیڈر مانتے ہیں بلکل لیڈر میں مانتا ہوں بھئی اس نے اپنے ملک لیے دیکھو تو صحیح کیا کی ہے دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جی اتنے فوٹ ہم نے جھنڈا اوپر کرتی ہے اتنے جھنڈے اتنا لمبا جھنڈا ہم کے اوپر چلی گئیں جھنڈے اوپر چلے گئے چالیس چالیس کروڑ کے جھنڈے بن گئے لیکن سر چاند پہ نہیں جا سکے جو چاند پہ گئے انہوں نے کہا کہ ہم نے چاند پہ جا کے جھنڈا لگایا ہم کہتے ہیں ہم نے اپنے جھنڈے میں چاند لگا دیا ہم نے کہا کرنا ہمارے جھنڈے میں چاند ہے ہم نے وہاں پہ جھنڈا کیا لگانا ہے ایک نیبر کنٹری ہے جسے بھارت کا جاتا ہے تین روپے کا یونٹ ہے وہاں پہ بجلی کا یہاں پہ چون روپے کا ہے اس کی عبادت نہیں کریں وہ ہم سے پانچ سو سال آگے ہیں وہ چاند پہ چلے گئے ہم زبین پہ چلے گئے ہمارے سیاستانوں نے مہر ساتھ وہ کیا ہم زبین پہ چلے گئے وہ چاند پہ چلے گئے مودنگاہی ہمیں پاکستان کے ساتھ جھنگ لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود ہی لڑ لڑ کے مر جائیں ہمیں پاگل ہم لڑے ہم کیوں پیسہ اس پہ لگائیں وہ پیسہ ہم اپنے ملک پہ لگائیں سانوں کے لیے انہوں نے کافی بجڑ مختص کی ہوئے ہیں اور بجڑی یہ کافی سسی ہے اور جو ہے نا وہ اپنے جو ذرائع ہیں جیسا کہ سولر ان کو کافی اپروو کر رہے ہیں تاکہ سسی بجڑی پیدا کر کے عمام کو زیادہ زیادہ فیدہ دیا جا سکے لیکن پاکستان میں اس طرح کے کوئی اس بار میں بہت مشکل ہے اور یہ اتنا زیادہ ورک نہیں ہو پا رہا سولر کی طرف جانے کے لیے ماشاء اللہ بھئی مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تین روپے ہے ایک طرف چوون روپے ہے امکان ہے کہ بیسو روپے مزید بڑھ جائے گی چلیں ابھی بیسو روپے ہم نہیں بڑھاتے ہم چوون پہ ہی رہتے ہیں تین روپے اور چوون روپے میں کتنا فرق آپ کو فیل ہوتا ہے تین اور چوون میں کافی فرق مجھے نظر آتا ہے ساری بات ہے کافی فرق ہے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی بنسبت وہاں پہ گربت زیادہ ہے گربت زیادہ ہے وہاں پہ انڈیا میں نو ڈاؤن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی انڈیا میں جو ہے نا وہ پاکستان کی نسبت زیادہ ہے پاکستان کے وام کو اگر دیکھیں کہ وام اتنی غریب نہیں ہے الحمدللہ لوگ جو ہے وہ الحمدللہ لوگ جو ہے نا وہ کافی خوشحال ہیں یہ آپ مارکیٹ میں دیکھیں رش لگا ہوا ہے تقریباں ڈیلی ہی کر رہا ہوتا ہوں پبلک ریاکشن ویڈیوز اور جو اب میں صورتحال دیکھ رہا ہوں بڑا کم رش ہو گیا ہے پہلے کی نسبت ہمارے یہاں ایک بہت ہی مطلب یہ ورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے انڈیا میں گربت بہت زیادہ ہے لیکن جب میں پوچھتا ہوں پاکستان میں کیا زندگی چل رہی ہے تو وہ کہتا ہے مر گئے ہم لوگ بس مر گئے جو حالات اس ٹائم ہیں وہ مر گئے اور پھر کہا جائے پاکستان میں گربت ہے تو وہ کہتا ہے یہاں پہ نہیں ہے تو اور کہاں پہ ہے پوری دنیا میں تو آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت کی اگر بات کی جائے آپ میرے خیال سے کوئی پرانے بھارت کی بات کر رہے ہیں موجودہ تو جس بھارت کو میں جانتا ہوں وہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی سٹیم مطلب بن رہا ہے جس بھارت کو آپ جانتے ہیں میرا خیال آپ دو تین سٹیز پر محیط ہیں باقی کیونکہ بھارت کی اتر پردیش یا اس طرح کی جو ریاستیں ہیں باقی جو ریاستیں ہیں وہ کافی پور ہے ابھی تک لیکن وہ کافی ڈیویلپنگ ہو رہا ہے مطلب ڈیویلپ تو نہیں ہوا ڈیویلپنگ ہے ابھی کنٹری سر آپ کو پتہ سوپر پاور کی دوڑ میں سٹیم جو ہے بھارت کافی حد تک ان ہو چک ہے دیکھیں وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں اگر دیکھیں یا دوسری جو ہے وہ جس رہا باقی فیلڈ میں دیکھیں تو سنڈریان تھری ابھی مون مشن کیا ہے انہوں نے سپیس پروگرام کی بات کر لیتے ہیں کہ آئی ٹی میں تو آگے ہیں وہ سپیس پروگرام میں تقریباً ساڑھے چار سو سیٹلیٹس وہ بنا چکے ہیں اور لانچ کر چکے ہیں برازیل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بہت سی کنٹریز کو کر رہے ہیں ہم نے صرف دو کی ہیں دیکھیں وہ میں اس مارے میں کمپیریزن نہیں کر رہا ہیلتھ سیکٹر پہ بات کر لیتے ہیں فارمیسی آف دا ورلڈ جو ہے وہ دنیا ان کو مانتی ہے دنیا کی ستر فیصد عدویات جو ہے وہ پوری دنیا میں بنا کے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہیلتھ میں آپ کو کیا لگتا ہے وہ آگے ہیں ہم آگے ہیں دیکھیں آپ جس بھی فیلڈ کے بارے میں بات کریں وہ ہر فیلڈ میں پاکستان سے آگے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے آپ نے شہروں کی بات کی شہروں پہ میں آ جاتا ہوں جو سورت سیٹی ہے ان کی اس کو سیٹی آف ڈیمنٹس کا جاتا ہے پوری دنیا کا جو ڈیمنٹس کے اوپر سب سے بہترین کام ہوتا ہے وہ سورت کے اندر ہوتا ہے ممبئی کا آپ کو پتا ہوگا گجرات آپ دیکھ لیں آپ احمد آباد کی بات کر لیں آپ کسی بھی کنٹری کا کسی بھی سیٹی کا اگر وہاں پہ وہ کرتے ہیں وہ ایک ایک سیٹی بڑی اہمیت کی حامل ہے اور میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ گربت ہے دیکھیں شہر پاکستان کی لاہور کی بات کرنے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پہ گربت ہے پاکستان کی شہر کراچی کی بات کرنے تو وہاں پہ گربت ہے بجلی کا ٹاپک میں کر رہا تھا لیکن بجلی کا مسئلہ سے لاہور شہر بھی ابھی تک نہیں آزاد بھارت نہ صرف بنا رہا ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر بہت سی کنٹریز میں بجلی دے رہا ہے یہ کمپیریزن کرنا ہی غلط ہے لیکن گربت بھارت میں زیادہ ہے دیکھیں اوورال اگر دیکھا جائے تو گربت کم ہوگی یہ ظاہری بات ہے جب ان کا ہیلتھ کی فیلڈ میں کافی ترکی آئیٹی کی فیلڈ میں کافی وہ ڈیویلپڈ ہو چکے ہیں تو گربت کم ہوئی ہے لیکن کچھ ایسے بھی ابھی علاقے ہیں وہاں پہ بھی گربت ہے لیکن پاکستان اور اگر انڈیا کا کمپیریزن دیکھیں پاکستان میں بھی بہت ساری مسائل ہیں اور ان کے مسائل کا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہیں مس مینجمنٹ ہے پولیٹکس کی ہے عوام کی بھی مس مینجمنٹ ہے عوام کو آپ کتنا کوئی نہ سمجھے سیدھا کہ عوام بھی سیدھئے بزلی کے بل آپ کو میرا خیال ہے آپ کے بیمیلہ میں ہوگا چلو شہروں کی بات ہو رہا ہے شہروں کے بھی بات کریں تو یہ میٹر ریٹر یہ سارے آپ کو کیا لگتا ہے یہ بلکل ٹھیک کرتے ہیں انہوں نے ہفتہ نہیں لگایا وہ مہینے کے پیسے نہیں لیتے گاؤں میں چلے جائیں پورا پورا گاؤں جو ہے وہ کنڈیوں پر چل رہا ہے اس نے کنٹرول کرنا ہے اس کو دیکھیں یہی مس مینجمنٹ کی میں نے بات کی تو مس مینجمنٹ کو کنٹرول کرنا ہے یہ جو اوپر اتھارٹیز ہے ایلیٹ کلاس اتھارٹیز انہوں نے ہی کنٹرول کرنا ہے بھارت میں یہ مسئلہ مسائل نہیں ہیں بھارت اور پاکستان کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے کیوں ہم بھارت کو اپنے کمپیریزن کر رہے ہیں وہ ہم سے آگے نکل چکے ہیں ملہ دیش کی بات کر لیتے ہیں چلے بھارت کو ہم سائیڈ پر کہتے ہیں اکتر میں ہم سے الگ ہوا چیز ٹکے گی نہیں ہے یہ والی بہت کومن ایک فکر ہے جو پاکستان میں استعمال ہوتا تھا مانتے ہیں اس بات کو دیکھیں یہ زیادی بات ہے ٹکے گا نہیں ہے اب ہم ٹکے سے بھی نیچے ہو گئے بھئی ہمارا کمپیریزن آپ اخوانستان سے بھی نہ کریں ہم کمپیریزن کسی سے بھی نہ کریں بھئی ہم اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کر لیں ہم اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کر لیں کسی مولا کے ساتھ نہ کریں کس نگاہ سے دیکھ رہی ہے بھائی آپ کو بھی پتا ہے آئے دین آئی ایمیف کے سامنے جھولی پھلا کے چلے جاتے دنیا کیسے نظر سے دیکھیں گی ایک کرزدار کو دیکھیں ایک ایک جتنے بھی اچھے بن جائے اگر آپ کرزدار ہیں تو وہ کرزدار دینے والا آپ کو بری نظر سے ہی دیکھیں گے وہ آپ کو حقید ہی سمجھے گا آپ جتنے مرضی ٹائلنڈڈڈ ہے میں ٹائلنڈڈ ہوں آپ جو ہیں وہ مجھے کرزہ دیتے ہیں میں آپ سے زیادہ ذہین ہوں آپ مجھے کس نظر سے دیکھیں گے حقیارت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے تو پوری دنیا ایسی نظر سے میں دیکھ رہی ہے بھائی سعودی ربا کو کیا لگتا ہے وہ ہمیں بڑے وہ کہتا ہے کہ خواہش ماند ہے کہ ہم اس ملک میں آئیں نہیں ہم نے ان کا کرزہ دینا ہے چائنہ کی نظر میں ہم بڑے ہی اچھے ہیں چائنہ کو ایک مارکیٹ چاہیے تھے وہ ان کو پاکستانے نے دے دی ہے کلاں میں اس میں کوئی نو ڈاؤٹ اس میں پاکستانے آپ کے ایک ایک ایکس پرائم نیسٹر جو شہباز شریفہ بھی ریسنٹ لی تھے وہ لندن گئے ہیں وہاں پہ جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا پاکستان کی بات نہ کرو میرے سے لندن کے متعلق پوچھو سر یہ ایک پرائم نیسٹر جو کہ ابھی مطلب وہ ہوں ہیں ایک پرائم نیسٹر کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ کا آنا آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ لویل ہیں ہمارے ملک کے ساتھ دیکھیں وہ تو ایک جوکر وزیراعظم وزیراعظم کو وہ میرا میرا نہیں کھالا وہ وزیراعظم ہے موڈی کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے آپ انہیں لیڈر مانتے ہیں بلکل لیڈر میں مانتا ہوں بھئی اس نے اپنے ملک لیے دیکھو تو صحیح کیا کی ہے دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جی اتنی فوٹم نے اپنے جھنڈا اوپر کرتی ہے اتنی جھنڈے ضرورت ہی نہیں ہماری پریورٹی ہے ہی نہیں وہ مطلب مصلا the problem is that with our priorities ہماری پریاریوٹیز کے ہیں ہماری پریاریوٹیز ہے ہم نے ٹانگیں اوپر اٹھانی ہیں انپرڈکٹیبل ہے ہمارا کنٹری جس طرح انپرڈکٹیبل ہے فیوچر نہیں کچھ ڈیفائن کیا جا سکتا کہ کیا فیوچر ہے ابھی تک تو کوئی ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا موجودہ جو ٹائم چل رہا ہے اس کو دیکھ کے کیا لگ رہا آپ کو میرا خیال ہے کہ حوام کو اللہ کے شکر ادا کرنا چاہیے 75 سال سے شکر ہی ادا کر رہے ہیں ابھی بھی شکر ہی ادا کریں تو بہتر ہے کیا اور کیا کر سکتے ہیں اللہ کے شکر ادا کریں کہ صبر کریں تو اللہ تعالیٰ امید ہے کہ انشاءاللہ ملک جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کوئی لاسٹ میسیج دینا چاہیے گا اپنے بحاف پر بی پوزیٹیف بی پیشنٹ صبر کریں اور شکر کریں باس یہ جو نہیں مر رہا اس کو ماریں گے وہ کہہ رہے کیوں نہیں مر رہے مر رہے ہیں پھر یہ ہی ہونا ہماری ایک نیبر کنٹری ہے جسے بھارت کا جاتا ہے تین روپے کا یونٹ ہے وہاں پہ بجلی کا یہاں پہ چون روپے کا ہے اس کی بات نہ کریں وہ ہم سے پانچ سو سال آگے ہیں وہ چاند پہ چلے گئے ہم زبین پہ چلے گئے ہمارے سیاستانوں نے مہر ساتھ وہ کیا ہم زبین پہ چلے گئے وہ چاند پہ چلے گئے پچھتر سال تو ہوئے ہیں تو آزاد ہوئے ہوئے تو پانچ سو سال آگے کیسے ہوگئے بس وہ ہوگئے ہیں ان کو میند کرتے ہیں دو نمبر کام نہیں کرتے وہ ان کے سیاستان اپنے ملک کے لئے کام کرتے ہیں اگر وہ چوری بھی کرتے ہیں اپنے ملکہ پہلے سوچتے ہیں ادھرے کوئی شکر ہی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے نریندر موڈی جو وہاں کے پرائیم نیسٹر ہیں وہ ایک زیادہ لویل ہے اپنی عوام کے ساتھ ہے یار ہے تو انڈیا کو تیسے نمبر پہ لے گیا تو وہ دیکھیں کتے چلے گئے حالات میں کس طرح بہتری آئے گی بھارت کتنا آگے نکل گیا وہ ہم سے بہت آگے اس کو نہ ملیں ہم سے اس کا مارے پاس جوڑ نہیں ہے ہم ان سے لڑ سکتے نہ کسی بات بھی آگے جا سکتے ہیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں نہیں تو یہاں پہ تو سیاستدان کہتے ہیں بس دس منٹ کے لئے بورڈر کھول دیں تو دیکھیں آپ کہنے لڑنی سکتے ہیں وہ کہنے کی بات ہے کہنے اور کرنے کی بڑی بات ہے ماری وہ ٹھیک اچھی ہے مگر ہمارے سیاستدان ہمیں مار گئے ہیں ہمارا خانہ خراب کر گئے ہیں ایک عام انسان کی لائف کتنی متاثر ہویا موجودہ کرنڈ ٹائم میں ختم ہو گیا بلکل چالیزار والا بندہ مرنے والا بسند قریب آگے پتا چل جائے گا مرنے والے چالیزار جو مہانہ کماتا ہے وہ بندہ ختم ہونے والے ہیں بس چالیزار میں کیا گزارا نہیں ہوتا یار کیسے گزارو بیزار بھیلے آرہا بچے نہیں پڑھنے کھانا نہیں سنے یہ کھانا ایک ٹائم کھانا تین ٹائم کی جگہ مجھے یہ بتائیں جہاں پہ تین روپے یونٹ ہے وہ بھی تو بجلی بنائی رہے ہیں تو یہاں پہ نہ صرف بنا رہے ہیں بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی دے رہے ہیں ہم بھارت سے ہی کیوں نہیں لے لیتے بجلی اگر اتنی مہنگی ہم بنا رہے ہیں چائنہ سے کیوں نہیں لے لیتے باقی کھانٹی سے تو یہ وہاں سے لیں گے کھائیں گے کدھر سے یہ بڑے بڑے کیسے کھائیں گے یہ بھی سوچیں نا آپ ہم نے غریب کو مارنا ہے اب اب عمران کا بندہ آیا تھا جو بور رہا تھا تھوڑا با ان کو بھی انہیں کھوٹے نے لگایا آج مجھے کھل کے بتائیں کہ موجودہ کرنٹ ٹائم میں جو ہم نے ازادی کے ٹائم پہ پاکستان لیا تھا اس میں اور آج کے پاکستان میں کتنا فرق ہے کیا یہ وہ پاکستانی ہے نہیں یہ بس اب یہ سیاستانوں کا پاکستان ہے اس کا اس کا بس عام آدمی کا پاکستان آپ کو کہنا بوکھیں مر رہے ہیں وہ یا میں دیکھو تین دنسے کامیں جارہا ہے سیر ٹینشن کے بارے سے پھر کیسے تاہرنا ہے بچے کو سکول کی فیس کیسے دینی ہے کیسے کھانا ہے وہ تو شکر اللہ کا مکان اپنا ہے میں تو مر گیا تھا اب تک اگر آپ بہارت میں ہوتے اس ٹائم پہ تو یہ ٹینشن نہیں دا ہونی تھی ان کی بان دیکھ لیں ہم سے خوش ہے پھر بھی غریب تفکہ ان کا خوش ہے مطلب وہاں کی سرکار سے خوش ہے آہ جی آپ کے سامنے یا میڈیو لے آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہوگا وہ دیکھ لیں چھپ کر کے چاند میں چلیں کس کو بتایا ہے نہیں 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 سب کو بتایا تقریباً آدھے پوری دنیا نے سیلیبریٹ کیا ہے اس نے پکیا جب پہنچ گیا ہے وہ پہلے انہوں نے کسی کو نہیں بتایا ہم جا رہے ہیں میں نہیں پتا تھا سب کو پتا تھا کہ وہ جا رہے ہیں بعد وہ چلیں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں کدھر رہے ہیں لیکن ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ گئی نہیں انہوں نے آرٹی فیشلی روم میں کوئی ویڈیو بنا لی ہے ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نا دنیا دنیا جوٹ بور رہی ہم چھوڑے ہمیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کیا فیوچر ہے پاکستان کوئی فیوچر نہیں ہے حالات کیسے بدلیں گے نہیں بدلیں گے بھارت سے سیکھنا چاہیے ہمیں سیکھنا چاہیے بھارت سے ہم تو دشمن منع ہے ہم نے بھگنا دے سیکھیں وہاں پٹرول چیہ سوی پہ لیٹر ہے یہ چیک کریں نیٹ پہ اور یہاں پہ کتنے روپے لیٹر ہے وہ کہہ نا چودہ پہ اور بڑن نہیں لگا کتنا ہو جائے گا دس روپے ہو جائے گا یہ تو ڈالر کے ساتھ ساتھ ہی جا رہا ہے ٹرپل سینچری بات سے وہ آپ کے یار ہماری ہماری میڈیا ہے نہیں صحیح یہ میں آپ کو بتاؤں صحیح بات جب مرانہ کھانکہ دور میں ایک روپے بڑھتا تھا نا تو پوری میڈیا سڑکوں پہ مگائی ہو گئی وہ آمد میر تھا تین چھر عورتے وہ بڑے بڑے انکر یہ مگائی ہو گیا آپ وہ کتنے انکر ہو بھارت کیسے سستی بجلی دے رہے اپنی عوام کو وہ تین روپے یونٹ کیسے دے رہا ہے یہاں پہ چون روپے کیوں ہیں یار وہ واقعہ میں نے بتا ہے وہ اپنی عوام کے لیے سوچتے ہیں اس کو بتا ہے یار وہ ہماری عوام نہیں کر سکتی ادھر بس وہ آیا ڈالر کمائے ادھر یہاں سے کمائے آپ خود دیکھیں ہمارے ایک سوزیرات میں شباہ شریف اس لند میں جا کیا بیان دیا ہے کہ میرے مرسے پاکستان کے بارے بات نہ کرو کیوں آپ نے سنے نہیں میڈیا پہ سنے اس نے کہا ہی مسے پاکستان کے بارے بات نہ کرو میں لندن آیا ہوں مسے ادھر کی بات کرو یہ مالی شرم بننے کی بات آئیں گے نہیں آئے یہ وہ جو پرائم منسٹر تھا آپ بھی پاکستان نہیں ہے نا آپ لے شرم والی بات آئیں گے نہیں آئی صحیح بات ہے بتایا نا مجھے 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 نکا ہے ہمیں پاکستان کے ساتھ جنگ لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود ہی لڑ لڑ کے مر جائیں گے ہمیں پاگل ہم لڑے ہم کیوں پیسہ اس میں لگائیں وہ پیسہ ہم اپنے ملک پہ لگائیں ہم ان پہ کیوں لگائیں تو کس حد تک حقیقت پسند یہ سٹیٹمنٹ ہے صحیح بہت یا کیقل کو ماننا چاہیے آپ جوڑ بولیں گے کہ کتے سے جوڑ بولیں گے دو مینے بولیں گے تین ملے بولیں گے سچائی سچائی ہے جوڑ